مغل بادشاہ اورنگ زیب کے آخری شبتیں آزمہ فساد باگ جی ہاں دوستوں آزمہ فساد باگ مغل بادشاہ اورنگ زیب کے آخری محتوپن شبتیں جو انہوں نے ایک چٹھی کے مادی ہم سے بتائے لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ اورنگ زیب جیسے ایک طاقتور بادشاہ نے آخر آزمہ فساد باگ جیسے ایک چھوٹے سے شبت میں کیا بتانے کی کوشش کی اپنے خط میں اس ویڈیو میں ہم وہی جانیں گے لیکن دوستوں اس سے پہلے آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ بھار دو آج ویوز ضرور سبسکرائب کر لیجے گا کیونکہ نولیجبل فیکٹس اور نیز ویڈیو کے ساتھ ساتھ احتیحاسی کہانیاں اور کس سے میں اس چینل پر اب آپ کے لیے لائے گروں گا تو دوستوں اورنگ زیب نے ایک بہت لمبے سمیہ تک بھارت کے اوپر شاشن کیا اور اپنے اس پورے شاشنکال میں ایک بہت بڑا ورک بھارتی جنمانس ایسا ہے جو اورنگ زیب کے اوپر ایک کٹر شاشنک ہونے کا تمگا لگاتا ہے ان کے اوپر آروپ ہے کہ انہوں نے ہندیوں کے اوپر جزیہ کر لگایا اورنگ زیب کے ساشنکال کے سامنے اٹلی کا ایک مشہور یاتری منوچی بھارت آیا اور اپنی اس لمبی بھارت یاترہ کے اندر اورنگ زیب کو بھی اس نے بہت پاس سے دیکھا اور یہی سب انہوں نے اپنے آتم کتھا میں بھی لکھا اورنگ زیب سے ریلیٹڈ جو چیز انہوں نے اپنی آتم کتھا میں منوچی نے بتائی وہ انہوں نے کہا کہ اورنگ زیب ایک بہت دکھاوا پسند کرنے والا شاشک تھا وہ اتنا کمزور اور بھوڑا ہو چکا تھا کہ اورنگ زیب کو چلنے کے لیے بھی ایک لاتھی کی ساہتہ چاہیے ہوتی تھی لیکن باوجود اس کے وہ اکثر کبھی کبھی اپنی تلوار میان میں سے نکال کر اسے ساف کرتے اور واپس میان میں رکھ دیتے ایسا وہ اس لیے کرتے تاکہ ان کی فوج یہ مان کر چلتی رہے کہ بھلے ہی ان کا آشاشک ان کا بادشاہ بھوڑا ہو گیا ہے لیکن آج بھی تلوار اٹھا سکتا ہے دراصل اورنگ زیب اس دوند سے اپنے اندر ہی اندر لڑ رہے تھے کہ اب وہ بہت دنوں تک بھارت کے بادشاہ نہیں رہیں گے اور ان کی گدی کوئی اور ان کا اترادکاری ہتھیا لے گا دوستو آزما فساد باگ ان کی منستطی بتانے کے لیے بہت ہی مہتوبن شبد ہے دراصل آزما فساد باگ ایک پرشین شبد ہے جس کے اندر اورنگ زیب کہنا چاہتے تھے کہ میں اب جلد ہی مرنے والا ہوں اور میرے پیچھے رہ جائے گی صرف آراجکتہ اور ہاہاکار تو دوستو یہی آزما فساد باگ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اورنگ زیب کا آخری سمیں کتنا دکھ دائی ہوگا تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اچھی نہ لگی ہو تو ڈس لائک کر دیجئے گا لیکن بھار دواز بھی اس کے بعد آپ بنے رہیے گا جلدی ملاقات کرتا ہوں آپ سبی سے ایک نئے سبجیکٹ پر ایک نئے کنٹینٹ پر اپنا خیال رکھیں اسکراتے رہیے با بائی با بائی